بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے ٹاپک کو جو کہ ہے 3.3 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کو ہم سمجھتے ہیں کہ لیٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں لانگیٹیوڈ کسے کہتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا کلائمٹ پر اور ٹائم زون پر وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ اصل میں ہے کیا لیٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں ارز بلت اور لانگیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں تول بلت تو یہ کیا چیزیں ہیں چلے دیکھتے ہیں جی تو اس کلاس کے اس لیکچر کے ہمارے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے کہ لائنس آف لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کو formation of hemispheres by longitude and latitude tropic of cancer and capricorn all important facts and information about all relevant terms یہ ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیٹیٹیوڈ کی لیٹیٹیوڈ میں سب سے امپورٹنٹ جو لائن واقع ہے وہ ہے ایکویٹر کی ایکویٹر کیا چیز ہے ایکویٹر وہ چیز ہے جو پوری دنیا کو پوری زمین کو ویسٹ سے یہ ویسٹ ہے یہ ویسٹ ہے یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف یہ لائن جاتی ہے ایک فرضی لائن ہوتی ہے اور پوری زمین کو یہ تقسیم کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل وست میں پائی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں خط اسطوا یہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نوت ہمیسفیر جو اوپر والا حصہ جس کو ہم شمالی کررے ارز کہتے ہیں اور ایک ہے ہمارا ساؤدرن ہمیسفیر جو کہ ہے ہمارا شمالی کررے ارز یعنی دو بنیادی حصوں میں زمین کو تقسیم کرتی ہے یہ لائن ٹھیک ہے اور ایک ہے ہمارے پاس پرائم میریڈین پرائم میریڈین وہ لائن ہوتی ہے جو ساؤد پول سے نوت پول سے ساؤد پول کی طرف جاتی ہے یعنی یہ زمین کو شمالا جنوبا دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور یہ شمالا جنوبا لائن ہوتی ہے جو زمین کو دو حصوں یعنی ویسٹرن ہمیسفیر اور ایسٹرن ہمیسفیر میں تقسیم کرتی ہے گویا کہ ہم نے یہ پڑا کہ ایکویٹر جو ہے وہ دنیا کو یعنی زمین کو دو حصوں شمالی ہمیسفیر شمالی کررے ارز اور جنوبی کررے ارز میں تقسیم کرتی ہے جبکہ پریم میریڈین جو ہوتا ہے وہ دنیا کو میں بار بار دنیا کا لفظ بول رہا ہوں زمین کو دو حصوں یعنی مشرق اور مغرب قرآن ارض میں تقسیم کرتی ہے اگر ہم اس کو کمبائن ملا کر پڑھ لیں تو یہ ایکویٹر ہے ہمارا دیکھتے ہیں اس کو یہ ایکویٹر ہے ہمارا اور یہ ہمارا ہے پریم میریڈین تو یہ ہماری جو زمین ہے اس کو چار بنیادی حصوں میں تقسیم کرتی ہے جو نورت ایسٹ میں واقع ہے نورت ایسٹرن ہمیسفیر جو ساؤت ایسٹ میں ہے تو ساؤت ایسٹرن ہمیسفیر یہ ساؤت ویسٹرن اور یہ ساؤت نورت ویسٹرن تو بنیادی طور پر یہ جو دو خطوط ہیں یہ فرضی خطوط ایک جو نورت پول سے ساؤت پول کی طرف جاتی ہے بلکل بیچ میں اور ایک جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتی ہے تو اس سے ہماری جو زمین ہے وہ چار بنیادی خطوں میں تقسیم ہو جاتی ہے یہاں تک آپ نے سمجھا اب آگے جاتے ہیں اب ہم بات کہتے ہیں لیٹیٹیوٹنل لائنز کی ہمارے جو لیٹیٹیوٹنل لائنز ہیں جو ہمارے عرض بلد کے جو لکیرے ہیں جو لائنز ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں ایکویٹر کے این اوپر جو 23.5 ڈگریز میں ہمارے پاس جو لائن ڈرو ہے یہ یلو لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹروپک آف کینسر اور بلکل ایکویٹر کے نیچے آپ دیکھیں تو اس کے بلکل پیرلل 23.5 ڈگری پر ساؤت کی جانب جو یلو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹروپک آف کیپریکون اس کا کیا مقصد ہے ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکون بہت امپورٹنٹ لائنز ہوتی ہیں ہمارے لیٹیٹیوٹس میں کیونکہ یہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریک اس سینٹر میں اس ایریا میں پہنچتے ہیں پڑھتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ممالک ہوں گے یہاں پر اس رینج میں وہ انتہائی گرم ممالک ہوں گے ٹھیک ہے نا اب اس کے ہم اوپر جائیں گے یا اس کے نیچے آئیں گے تو وہ ایک آہستہ آہستہ سرد ہو جائیں گے یہاں تک کے پولز تک آتے آتے وہ بلکل تھنڈے اور بلکل برفباری والے ممالک ہوں گے وہاں پر ٹھیک ہے نا 23.5 ڈگری سکیو پر اور 23.5 ڈگری نیچے جو ہمارے پاس جو آہ لیٹیٹوٹ واقعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹروپک آف کیپریکون ایک اور ہمارے پاس لائن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ لائن ہے یہ اور نیچے جو یہ ریڈ لائن ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں جو نورت میں واقعہ ہے 66.3 4 ڈگری پر جو ہمارے پاس جو لائن واقعہ ہے وہ ہے آرکٹک سرگل بلکل پیرلل اسی ڈگری پر تو اس کو کہتے ہیں انٹارکٹک سرکل اور پھر آپ جب بلکل موسٹ نورت موسٹ میں چلے جائیں تو نائنٹی ڈگری پر ہمارے پاس نورت پول واقعہ ہے بلکل اور یہاں پر ساؤت کی جانے با اگر آپ جائیں تو ساؤت پول نائنٹی ڈگری میں واقعہ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو لائنز ہیں یہ ہماری زمین کو لائنز میں تقسیم کرتی ہے اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہوتا ہے وہ ہمارے کلائمیٹ پر ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکون کے اندر جتنے بھی ممالک واقعے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے چونکہ اس پر سورج کی روشنی براہی راس بڑھتی ہے تو اس لیے وہاں پر جتنے بھی ممالک ہوں گے کلائمیٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں یعنی لائنز اثر انداز نہیں ہوتی لائنز سے ہم صرف لوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک ملک کہاں واقع ہے اس کی صرف میں نے فیچرز بیان کی ہیں کہ اس کے اندر جو ممالک ہوں گے تو وہ زیادہ گرم ہوں گے اکثر ٹھیک ہے پھر ہم لانگیٹیوٹرل لائنز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے لانگیٹیوٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھا کہ لائٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوریزینٹل ہوتے ہیں لیکن جو لائن جو پرائم میریڈیان آپ نے پڑھا جو زمین کو نورت اور ساؤت میں بلکل بیچ میں تقسیم کرتی ہے وہ پرائم میریڈیان کہلاتی ہے اور اس کے اگل بغل جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ لائنز ہے یہ بھی مطلب مسنوی ہیں فرضی لائنز ہیں کوئی حقیقت میں لائنز نہیں ہیں تو جو زمین کو یعنی پرائم میریڈیان کے لائفٹ اور رائٹ پر جو فرضی لائنز واقعہ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لائٹیٹیوڈنل لائنز ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ٹھول بل اور ٹھول بل کا جو ہر ڈگری ہوتا ہے یہ پوری زمین کو پرائم میریڈیان کے علاوہ پوری زمین کو یہاں سے اور یہاں سے یعنی 90 ڈگری یہاں پر 90 ڈگری یہاں پر 180 ڈگری اور 90 اس کے پیچھے اور پھر 90 اس کے پیچھے تو پوری زمین کو یہ تقریباً 360 ڈگریز میں تقسیم کرتی ہے ہر ڈگری یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ہر ڈگری جو ہوتی ہے وہ 111 کلومیٹر یا 49 میلز پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح ایکویٹر کے اوپر اور نیچے کیپریکون اور کینسر کا یا پھر آرکٹیک اور انٹارکٹیک کی جو لائنس تھی وہ بلکل پیرلل تھی بلکل ایک سیم ڈگری پر واقع تھی لیکن لانگیٹیوٹس میں یہ بات ہے کہ لانگیٹیوٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکویٹر پر وائیڈر ہوتے ہیں اور جہاں جب یہ پولز کی جانب جاتے ہیں تو یہ اپس میں مل جاتے ہیں یعنی پولز پر جاتے ہوئے یہ نیرو شکل اختیار کرتے ہیں جبکہ یہاں پر وائیڈ ہوتے ہیں حالانکہ ایکویٹر میں جو لائنس تھی اس میں یہ بات نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے اگین وہی بات تھی کہ لائنس تھی اور لانگیٹیوٹس سے بیسیکلی ہم کسی ملک کو لوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک ملک کہاں پر واقع ہے لیکن لائنس تھی جو ہیں وہ ہمارے ٹائم فکسیشن میں ہمارے ٹائم زونز میں بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک ڈگری جو ہے وہ اس کی ایک ٹائم ہوتی ہے آپ یہ سمجھئے کہ پورا جو سورج ایک سرکل گزارتا ہے تو وہ تین سو ساٹھ ڈگریز کو کتنے وقت میں پورا کرتا ہے ایک گھنڈے میں پورا کرتا ہے گویا کہ ہر پندرہ ڈگری جو ہے وہ ایک گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے تو اگر یہ ڈگری اس ڈگری سے فار اگزمپل یہ ڈگری اس ڈگری سے پندرہ ڈگریز دور ہیں یہ لانگیٹیوٹس تو یہاں پر جو ٹائم ہوگا فار اگزمپل یہاں پر بارہ بج رہے ہیں تو سورج یہاں آنے میں یہاں پر ایک بج رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ پندرہ ڈگریز میں جو ہے ایک گھنٹے کا اور یہ یلو جو ہے وہ لیٹیوٹس ہیں اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فار اگزمپل اگر کسی جگہ کو ہم نے لوکیٹ کرنا ہے فار اگزمپل یہ پوائنٹ دیکھیں یہاں پر ایک ملک واقع ہے تو ایک ملک کو ہم کیسے بیان کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ ملک جو ہے اتنے ڈگریز لیٹیٹیوٹ اور اتنے ڈگریز لانگیٹیوٹ میں واقع ہے یہ اگزیکٹ لوکیشن تو جب ہم اس کو جی پی ایس وغیرہ پر سرچ کریں گے تو اگزیکٹ وہی ملک جو ہے ہمارے لئے شو ہو جائے گا تو لانگیٹیوٹ اور لیٹیوٹ کا جو مجھادی مقصد ہے وہ ہے کسی ملک کو کسی جگہ کو اگزیکٹ لوکیٹ کرنا ٹھیک ہے میں دس منٹ پورے ہو رہے ہیں آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں یہ امپورٹنس لیٹیوٹ اور لانگیٹیوٹ کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ چلے میں اس کو سکپ کرتا ہوں آپ کو میں صرف دکھا دیا کہ یہی چیزیں ہیں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے دس منٹ پورے ہونے کو ہیں اور آخر میں ایک سوال ہے کہ ڈیفائن لیٹیٹیوٹ لانگیٹیوٹ لانگیٹیوٹ اور لانگیٹیوٹ اور کیا امپورٹنس آف دیز لائنز تکی تکیو اللہ فز